اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی اپینین کا ٹائٹل ہے ان پارلیمنٹری پولیٹکس پاکستان کی سیاست میں آپ کو خصوصی طور پہ ہنگامہ آرائی دیکھنے میں نظر آتی ہے اور جب ہم خصوصاً ایوان زیری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی تہذیب نظر نہیں آتی جب پولیٹیشنز ایک دوسرے کے اوپر بجٹ کی کاپیاں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھونسے مار رہے ہوتے ہیں اسی کے بارے میں آج کی اپینین کی رائٹر ہے ملیہ لوڈی اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو کنڈکٹ نظر آتا ہے ہمیں ممبرز آف نیشنل اسمبلی کی جانب سے اس کی پولیٹیکل جو کاسٹ ہے وہ تمام سائیڈز کو پے کرنی پڑے گی یہ نہ صرف لور ہاؤس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ایروڈ کرتا ہے نقصان پہ جاتا ہے بلکہ جو جمہوریت کی ساخ ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ فیفن ریپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا ہمیں فیکٹس بتائے ہیں اس کے علاوہ پلڈ ایٹ اسیسمنٹ کے بارے میں بھی ہم سٹڈی کریں گے ہماری قومی اسمبلی میں دیکھے گئے ہیں ایسے سین نظارے جہاں پہ شاوٹنگ میچز ہوتے رہے ہیں ممبرز کے درمیان ایکسچینج آف انسلٹس انہوں نے ایک دوسرے کی بیستی کی اور جو بجٹ کی کاپیز تھی وہ ایک دوسرے کے اوپر تھرو کی گئی ہیں اور اس کے بعد ایک اکارڈ بھی ہوا مہدہ ہوا ان کے درمیان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صرف اس لیے کہ اس کو بریج کر دیا جائے کچھ دن بعد جب کچھ لابیکرز اگین ریورٹ ہوئے ہیں ریٹن ہوئے ہیں گو بیک ہوئے ہیں اسی کنڈکٹ اسی بیہیوئر کی جانب جو کہ ان اپروپریٹ تھا ان بیکمنگ تھا اس کی وجہ سے ٹیلی ویژن پہ بھی بہت سارا مبہسہ ہوتا رہا اور ہمیں سوچل میڈیا میں بھی کمنٹس دیکھنے کے نظر آئے پبلک کے مچ آف دس ازیونڈ ایک پارٹیسن نیچر اور زیادہ تر یہ بائسٹ قسم کے کمنٹس تھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا جب پارلیمنٹ نے اس طرح کی ڈسٹربنس یا کیاوس دیکھا ہے اگزمپلز ور سائٹیڈ آف دی پاسٹ ماضی سے مثالیں دی گئیں ایسی فائٹس کی اندی لیجسلیچر آف ادھر کنٹریز جو کہ ہوتی رہی ہیں دوسرے ممالک میں بردیس میس دی پوائنٹ لیکن انہوں نے یہ پوائنٹ ایک میس کر دیا پاسٹ انسیویل بیہیویر داز ناٹ میکیٹ مور ایکسیپٹیبل ٹوڈے ماضی میں اس طرح کا غیر محضبانہ رویہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا آج کے دور میں نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کہیں اور پہ غیر محضب رویہ دیکھنے میں نظر آئے تو اس کو یہاں پہ ریپیٹ کیا جائے جو ممبر ہیں راکین ہیں پارلی ایمنٹ کے ان کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے سیمی کولن ہے سیمی کولن کے اطراف میں جو دو سنٹنس ہوتے ہیں ان کے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں وہ جواب کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ان کے جو حلقے کہہ راکین تھے انہوں نے ان کو قانون سادی کے لیے بھیجا جو ملک کے ٹیکسپیئرز لوگ ہیں ان کی جانب بھی ان کی ذمہ داری ہے آخر کار یہ ٹیکسپیئرز لوگوں کی رقم ہے جو ان کی سیلریز کے لیے پی کرتی ہے اور بہت سارے فوائد کے لیے جو وہ انجوائے کرتے ہیں دیر فور ہمارے پاس یہاں پر ڈسکورس مارکر ہے کوہ کلر میں تمام ملک کی جانب بھی ان کی ذمہ داری ہے اونس ہے ناکہ ان کے جو سیاسی حلقہ ہے اس کی طرف آف کورس بے شک اٹیز ڈیپننگ پلٹیکل پولرائزیشن کہ جو پلٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا کہ پلٹیکل پولرائزیشن کیا ہوتی ہے ایکسٹریم سٹیج ہوتی ہے کسی سائٹ کو سپورٹ کرنے کی تو یہ جو پلٹیکل پولرائزیشن ہے یہ مزید گہری ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور یہی پولٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ انپولیومیٹری قسم کا بہیویر دیکھنے میں نظر آتا ہے بہت سارے ایمپیز کی جانب سے یہ ریفلیکشن ہے کاسی کرتی ہے ایس ویل ایس داری داری ہمارے پاس سیاسی کلچر ہے اس کی داری ہمارے پاس سیاسی کلچر ہے جو کہ مورلز دیکھتا ہے جنگ کے مقابلے کے مورلز کو مدلہ ذہر رکھے اپنے گائیڈنگ پرسیپل کے طور پر ڈبل ڈیشیز ہیں فلو آف سنٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ مورل آف وار کیا ہوتے ہیں ایتھک آف وار کیا ہوتے ہیں تو سب ڈیو دی انیمی یعنی کہ انیمی کو ڈیفیٹ کرنا یا ان کے اوپر فتح حاصل کرنا کنکر کرنا اس کی وجہ سے جب آپ ایتھک آف وار یوز کریں گے تو جو کاؤشیں ہیں اپنے جو دشمن ہیں رائیولز ہیں ہوسٹائلز ہیں ان کو انگیج کرنے کی نہیں کریں گے اور ان کو جو ریسپیکٹ بھی شور نہیں کریں گے جو چیز لاس ہوتی ہے اس طرح کے پالرائز محول میں وہ کیا ہے اوبلیگیشن ہے رسپانسیبیلٹی ہے ذمہ داری ہے تو ورک پارلیمنٹ ان دی پبلک انٹرسٹ کے پارلیمنٹ میں کام کیا جائے عوامی مفاد کے لئے اگر پارلیمنٹ کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے ڈیبیٹ کرنی ہے انفارم کرنا ہے then disorderly behavior is tent amount to derelection of duty and responsibility تب اس قسم کا انسیملی disorderly جو behavior ہے روئیہ ہے وہ ایکیویلنٹ ہے tent amount ہے negligence کا neglect کا duty کا اور responsibility کا یعنی کہ زمہداری کا political leaders and members of the assemblies never cease to declare political leaders یعنی کہ جو سیاسی leaders ہیں اور assemblies کے member ہیں وہ یہ declare کرنے سے کبھی نہیں روکتے کہ ان کی جو پالی ایمنٹ کی سپریمیسی کی جانب but these claims sound hollow coming from those who engage in rowdy behavior on the floor of house لیکن یہ جو ان کے دعوے ہیں یہ خالی نظر آتے ہیں ان لوگوں کے جانب سے جو اس طرح کے unrally rowdy قسم کے behavior میں involve ہوتے ہیں floor of house پہ the senate has demonstrated more sovereignty in the conduct of his business لیکن ہم نے یہ دیکھا جو ہمارا upper house senate وہاں پہ زیادہ seriousness نظر آتی ہے جب بزنس اس طرح کا conduct کیا جاتا ہے debates in the upper house are often substantive جو debates ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں upper house میں وہ meaningful ہوتے ہیں several members of the national assembly have also been diligent بہت سارے members جو national assembly کے ہیں وہ hard working ہیں انڈسٹریہ سے اپنے کام میں and have acted with dignity اور انہوں نے وقار کے ساتھ act کیا ہے but the behavior of some of their colleagues in the lower house has been anything but civil لیکن جو کچھ لوگ ہیں ان کے colleagues ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے conduct رہا ہے lower house میں وہ بالکل civil نہیں تھا محضبانہ نہیں تھا it is the majority party that sets the substance and tone for the parliamentary activity یہ majority party ہوتی ہے treasury bank ہوتے ہیں حکومت کی party ہوتی ہے جو کہ substance اور tone set کرتی ہے parliament میں جو activity سرگرمی ہونی ہے اس کے لئے thus its attitude is fundamental for smooth functioning of the assembly اس لئے جو majority party ہے اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بنیادی وجہ ہوتا ہے smooth functioning of assembly کے لئے smooth and double dash میں بتایا گیا ہے peaceful functioning but if the treasury benches and their leadership regard all those sitting on the opposition benches as venal politicians اگر treasury benches ہیں حکومت کی عراقین ہیں اور جو ان کی leadership ہیں وہ تمام politicians کو opposition benches پہ جو بیٹھے ہیں سیاسی ان کو corrupt تصور کریں گے who should be in jail جن کو جیل میں ہونا چاہیے rather than parliament parliament کی بجائے then makes for a charge environment یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک charge قسم کا پولرائز قسم environment محول بنا دیتی ہیں it also obviates efforts to illicit the cooperation تو یہ چیزیں prevent کرتی ہیں ان کوششوں کو جو کہ تعامون حاصل کرنے کی جاتی ہیں needed to carry out parliament actual function جو کہ ضروری ہوتا ہے parliament کے actual function کو carry out کرنے کے لئے more if the ruling party treats parliament as means only to maintain the government اگر ruling party parliament کو صرف اس لئے استعمال کرے کہ یہ ایک ذریعہ ہے government کو maintain کرنے کا power بجائے اس کو instrument of governance تصور کیا جائے this has a bearing on parliament functioning تو اس کے effects ہوتے ہیں parliament کے functioning پہ its role as a forum to initiate and shape last اس کا جو کردار ہے initiate کرنے کے لئے یعنی start کرنے کے لئے اور قانون بنانے کے لئے ان کو shape کرنے کے لئے articulation ہوتا ہے showing the ability of speaking fluently and debate policy is left diminish تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں diminish ہو جاتی ہیں road ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں when the leader of the house barely comes to the parliament جب house جو leader ہے یعنی PM وہ کبھی کبھی parliament میں آئیں گے this not only signals lack of interest یہ نہ صرف show کرے گا کہ ان کو interest نہیں ہے but also sets an example for senior ministers fiat fiat کا ملغ ہوتا ہے decree order executive orders کے ذریعے law making کرنا یعنی ordinance کے ذریعے also marginalizes parliament's role یہ بھی جو parliament کا کردار ہے اس کو کنارے پر لگا دیتا ہے the PTI government has relied on more on promulgating ordinances for its legislative agenda PTI کی حکومت ہم نے دیکھا کہ ریلائی کرتی ہے انحصار کرتی ہے ordinances enact کرنے میں پاس کرنے میں promulgate کرنے میں اپنے legislative جو ان کا agenda ہے اس کو تکمیل کرنے کے لئے then legislating by parliament بجائے اس کے کہ parliament کے ثور legislation کریں قانون سادھی کریں یہ ایک shameful روایت کو فالو کر رہے ہیں but it has now beaten the record لیکن اب انہوں نے دو پچھلی حکومت تھی ان کے record کو بھی توڑ دیا ہے ordinances issue کرنے میں according to an assessment by pill head the great value of parliamentary debate is that it mobilizes consensus جو parliament میں مبیسہ ہوتا ہے تقرار ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اتفاق رائے کو مبیلائز کرتی ہے اور لیٹ میسی کو تعمیر کرتی ہے حکومت میجرز کے اقدامات کے لئے اور galvanize کرتی ہے سپورٹ ان کی policies کے دیسکشن کے بنان اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حصہ لیں پوری سنسیالٹی کے ساتھ اور انٹینس کنوکشن کے ساتھ ارسنیٹ کے ساتھ کین کے ساتھ پارلیمنٹی پروسیڈنگ میں لیکن جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ انگیج نہیں ہوئی اس طرح کے پائیدار اور ہیں بائیک آٹس واک آٹس ڈسرپٹیو ایکشن اور ہمیشہ دھمکی دیتے ہیں پارلیمنٹ کو ریزائن کر دیں گے وہ اپنی میمبرشپ سے پوزیشن کو بھی یوز کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو ایسے فورم کے طور پر جہاں پہ بیان کر سکیں پولیسی آلٹرنیٹی اور حل بتا سکے نیشنل کریٹیکل سکرونٹی یعنی انسپیکشن کا بھی کر سکتے ہیں ایرسپیکٹیو آف ہاو ٹریجری بنچ بجائے اس کو پسے پردہ رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے ٹریجری بنچ ایکٹ کرتے ہیں اپوزیشن میمبرز کین سیز دی انیشیئیٹیو کے جو اپوزیشن کے میمبرز ہیں وہ اسے اقدام کو سیز کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں بائی پروپوزیگ لیجیسلیشن قانون سازی پروپوز کر کے انیشیئیٹ ڈیبیٹ جو بنیادی مسائل ہیں اس پر ڈیبیٹ سٹارٹ کر کے اور وہ سٹرانگلی پروپارم کر سکتے ہیں سپروائزری کا فنکشن کے اوپر یہ بہت کچھ مواقع پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اکثر ہمیں اس طرح کی جو روایات ہیں ٹریڈیشن سے وہ نظر نہیں آتی سگنیفیکنٹلی فیمیل لامیکرز جو فیمیل لامیکرز ہیں دونوں سائیڈ پہ حکومت میں بھی اور پوزیشن میں بھی انہوں نے زیادہ حصہ ڈالا ہے اجنڈا سٹنگ میں اور اٹنڈنس کے حساب سے یہ ہے جی ریسنٹ فیفن ریپورٹ سم آف این اس لیے ہوا ہے کہ ان کا اپنا انٹرس تھا اور ایکٹیو تھے جو انڈیویل انفرادی ممبر سے بجائے یہ کہ ان کے پارٹی کے جانب سے ایسے دریکٹیو دیا جاتے کہ وہ اپنے رول کو سنجیدگی سے لیں ایک اور بھی وجہ ہے جو پارلیمنٹ کا ڈیبیٹنگ چیمبر میں رول کم ہو گیا ہے اور وہ جا کیا ہے 24 by 7 ٹیلی ویجن نیوز چینل ہیں اور ان کی جو پرولیفریشن ہے پھلاو ہے ٹاک شوز کا وہ انکریز ہو رہا ہے اور یہ مین پلیٹ فارم بن گیا ہے اب پلیٹی ڈیبیٹ کا پیرنگ آن ٹیلی ویجن گیوز انسٹینٹ زیادہ تر سیاستدانوں کی جانب سے ٹیلی ویجن کے اوپر اپیر ہونا ان کو بہت تیزی سے امیڈیٹلی اور زیادہ آڈینس دے دیتا ہے اس لئے وہ ترجیح دیتے ہیں ٹیلی ویجن شوز میں شو ہونا لیکن یہ پالیومن کا جو رول ہے کردار ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے اس پہ سنندہ ہوتا ہے میڈیا انگیجمنٹ is of course essential میڈیا انگیجمنٹ بھی ضروری ہے in politics سیاست میں today but that should not mean law maker street television appearances as substitute for parliamentary duties لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سیاست دان ہیں وہ ان television appearances کو ایک substitute بنا لیں alternative بنا لیں اپنی جو ان کی parliamentary duties ہیں ان کا it is the unseemly behavior witness recently اسی طرح کا rowdy behavior تھا جو کہ ابھی دیکھا گیا ہے not for the first time جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہے that is the most unedifying جو کہ بہت زیادہ unpleasant aspect ہے of many members participation in the parliament بہت سارے راکین کا جو کہ parliament میں participate کرتے ہیں this entails political cost for all sides involved کرتا ہے political cost تمام sides کے لئے while members indulging in this may think this place to their political base members یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کو سیاسی بیس میں support کر سکتا ہے and arguably please their leadership اور ان کی جو leadership ہے اس کو بھی خوش کر سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا public کی ریسپیکٹ جیدت حاصل کرنے کے لئے یہ جو رویہ ہے اس کے نتائج آئیں گے اس کو کس طرح سے view کرتے ہیں یہ فیلنگ پیدا کرتا ہے جنرل پیلک میں اور جو پارلیمنٹ کی ریپوٹیشن ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے نہ صرف جو ایوان زیری ہیں اس کی کری بیلٹی ڈیویس جو جمہوریت ہے وہ بھی ریڈیوز ہوتی ہے اس کی ساکھ نقصان پونتا ہے یہ جی بریف انیلیسیز تھا آج کی اپینین کا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپ ڈیویس اپ ڈیویس اصل کرنے کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ